اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں سنڈے کی مارننگ کیا یہ اس وقت تقریبا صبح کے سبا چھے کا وقت ہے اور میں بچوں کے لئے لنچ باکس کی تیاری کر رہی ہوں اور آج ان کو میں فرنچ ٹوست دینے والی ہوں اور اس کے ساتھ ان کو میں بوائل کونز دوں گی اور کیوکمبر دوں گی تو بس اسی کی میں تیاری کر رہے ہوں ابھی بچے سو رہے ہیں اور میں جلدی جلدی ان کے لئے ناشا تیاری کر رہی ہوں اور کیونکہ میں ان کو لنچ جب دیتی ہوں تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے دیتی ہوں مطلب فورن گرم گرم ٹیفن میں پیک نہیں کر دیتی کیونکہ ایک اس میں سے جو سٹیم نگلتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ گیلا گیلا سا ہو جاتا ہے سواگی سا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو بس کو روم ٹیمپریچر پر لاکر اس کے بعد پھر اس کو ٹیفن میں پیک کرتی تو ابھی جو کونس ہے تو وہ میں تو آل ریڈی بوائل کر چکی ہوں اور ابھی میں نے ان کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ دی ہے اور اب میں ان کو تھنڈا ہونے کے لئے پھیلا کے رکھ رہی ہوں تاکہ تھوڑی دیر میں یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر میں ان کو ٹیفن پیک کر دوں گی اور تقریبا میں نے ان کو پندرہ منٹ چھوڑا تھا پندرہ منٹ کے بعد جائے یہ بلکل روم ٹیمپریچر پر آگئے ہیں تقریبا تو یہ میں اب ان کو ٹیفن میں پیک کر دی ہوں ان کو میں نے سلائسز میں کٹ دی تھا تاکہ بچے ان کو ایزی لیے کھا سکیں اور وائلڈ کونس اور ساتھ میں میں نے اس کی کیوکمبر بھی دیا ہے ان کو پیک کر کے کیونکہ ان کو وہ بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ بچوں کو کھانے میں وہی چیز دون جو شوق سے کھا لیتے ہیں لیکن اب بچے سب کچھ کھا نہیں کھاتے ہیں تو سم ٹائمز جو لنچ باکس ہے وہ کھالی بھی واپس آتا ہے یا موسٹی جو ہے کچھ بچا ہوتا ہے زینب تو ماشاءاللہ وہ آل موسٹ فنش کر لیتی ہیں لیکن زونیرا جو ہے وہ بہت زیادہ چوزی ہے معاملے میں ابھی جو ان کے لچ باکس ہے وہ پیک ہو چکے ہیں بحب مصففا العدنان بیال حلقات تر تر میں نے ان کو راڈی کر دیا اور یہ بلکل سکول جانے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیٹس جو ہے وہ پہن رہی ہیں تو بھی بس میں ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاؤں گی وہاں سے ان کو نے بھائی میں بھولوں گی پہلے میں ان کے ساتھ جاتی جب انہوں نے نیو سکول جانا سٹارت کیا تھا تو میں ڈیلی ہی جاتی تھے ان کے ساتھ لیکن اب یہ ہے کہ اب ان کے اپنے با با بھق ساتھ چلی جاتی ہیں پہلے شروع میں تانمیم کرتی تھے تو میں اس کو اندر تک ان کو چھوڑ کر آتی تھی یہاں سے ویڈیو تھوڑی قلیر نہیں بنی ہے تو اس کے لیے معذرت گیا کیا شاید کیمرہ بہت سارے تیزی کے ساتھ موز کر رہا تھا اس لئے وہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا تو ابھی میں بچوں کو یہاں سے کھڑے رہا کہ جب تک یہ چلے نہیں جاتے نظروں سے ہو جانے ہو جاتے تو میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں اگر بو بھی ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں ڈیلی سکول تک بچوں کے خواہش ہوتے ہیں کہ میں بھی ساتھ جاؤں لیکن کیونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے میرے لئے ڈیلی ساتھ جانا کبھی کبار تو چلی جاتی ہوں لیکن روز جانا تھوڑا سے مشکل ہوتا ہے اس لئے میں روز کو ساتھ نہیں جاتی ہوں لیکن کبھی کبار چلی جاتی ہوں لیکن آج سے بلکل بھی پاسیبل نہیں تھا کیونکہ ساہا جہاں سو رہی ہیں آج سے کافی دن دیر تک سوتی رہی ہیں اور میرے گھلے میں سٹیل پروپرم ہے چونکہ آپ کو یقینین محسوس بھی ہو رہے ہوگی تو اس کے لئے آپ سے بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں گھر سے بچوں کو سی آف کر رہی ہوں تو یہ اکتب کہاں پر آگیا ہے تو تھوڑا سا تو آپ کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگیا کہ میں ہوسپٹل میں ہوں اور ہار میں زہر کی ویکسنشن کروانی تھی ہمیں ہسپٹل نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو ہسپٹل تک جھوڑ دیتا ہوں اور ہسپٹل جب وہ بچوں کی سکول کے بالکل اپوزر سائیڈ پر ایک روٹ جاتے ہیں اسکول پر بلکل قریب ہے تو میں نے یہ تنجھا کہ ہماری جو اپوائنمنٹ تھی تقریبا سوا دس کی تھی اور وہ تقریبا جاتے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بچ آفیس تو میں اتنی دیر پہلے جا کر ہسپٹل میں کیا کروں گی تو اس لیے میں نے کہا کہ میں خود ہی چلی جاؤں بھی کوئی بات نہیں تو ابھی جب میں ہسپٹل میں آئی تو وہ کچھ یوں تھا کہ اس کی ویکسنشن تقریبا ہم نے ایک ڈیر مینہ پہلے کروائی تھی تو اس میں ایک چھو تھی وہ مسنگ تھی جو میلے سیسٹر نے بتایا تھا اور جب میں دوبارہ آئی تو میں نے کہا کہ نہیں وہ تو پوری موجود کیا کیونکہ وہ کارڈ پر لکھنا بھول گئی تھی اور اپنے ریجسٹر میں بھی جس میں وہ اندراج کرتے ہیں اس میں بھی وہ ہے لکھنا بھول گئی تھی اور اس نے چاروں پر ہی ٹک کر دیا تھا کہ all are done اس وجہ سے جو میرا آنا ہے غزایا ہو جا اور اب بچوں کی چھوٹی میں تقریبا ڈیرھ گھنٹا تھا تو میں نے ہاک گھنٹا تو ہسپٹل میں گزار لیا تو میں ان کی سکول کی طرف جا رہی ہوں اور ہسپٹل سے باہر جا رہی ہوں اور اس وقت آپ کو کافی زیادہ بشور سنائیں دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کلپ کی جو ہے وہ جو وائس ہے اس کو بننے کیا ہے تو پھر تقریبا پندہ بھی اس مجھے ہیں وہ مسکول میں گزاروں گے اس کے بعد میں بچوں کو وہاں سے لے کر آ جانگی کہ پھر ہم مجھے وہ وہاں سے انشاءاللہ ہے وہاں پھر چلے جائیں گے آج ان کو میں تقریبا ایک گھنٹا پہلے ہی جو ہے وہ لے لوں گی سکول سے کبھی اس وقت آپ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا پہلے لوگ تو یہاں پہ بہت بہت کم آپ کی نظر آئیں گے شاید ہی کبھی کبھی کوئی نظر آتا ہے نہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھاڑیوں میں ہی ہوتے تو سکول اتنا قریب ہے کہ آپ کو جو بلو بیلنگ بیچ میں نظر آ رہی ہے وہ ان کی سکول کی ہے بس ربیوں میں ویکٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوں بچوں کے بیٹ کر لی ہوں ابھی ہم لوگ گھر واپس آ چکے ہیں گھر واپس آ کر بچوں نے کیونکہ ابھی لنچ ٹائم تھا ان کا تو انہوں نے بس سکول نے لنچ کیا تو میں گھر سے ناشتہ کر کے گئی تھی تو کسی بھی ہم نے ان کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر میں نے اپنے لیے کپ کافی بنا لی اور زہرہ ہوتی سو ہوئی تھی اور آج میں کافی پینے کے دل چاہ رہا تھا تو آج میں نے کافی بنا لیے بنا موسیٰی چاہے ہی پیتی ہوں کیونکہ کافی پسند بہت ہے لیکن اچھے سے بنی ہوئی پسند ہوئی ہے جس طرح سے میں بنا ہوں یہ میں نے یوٹیوب چینل ہے ایک چاہدہ آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا ہمائن کی چینل ہمائندہ کی چینل سمتھے میں دائیٹ ایسے ہیں ایک سال پہلے میں نے وہاں سے یہ میتھڈ سیکھا تھا کافی بنانے کیا یہ اتنا حسن ایسی یہ مزے کی کافی بنتا ہے ای تنک آپ کو بھی دیکھنی چاہیے اگر آپ کافی پینے کا شکین ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس مشین نہیں ہوتی میں نے پاس ہینڈ کے ساتھ ایک کرتے ہیں مکس وہ تو ہے لیکن جس طرح اس میں صرف سے جتنی اچھی بنتی اس سے بھی اچھے نہیں بنتی اور کافی بنانے کے ساتھ ہی میں نے دودھ رکھ دیا وہ بننے کے لئے ایک چلی پر دودھ رکھ دیا تھا وہ بننے کے لئے اور ایک کپر میں نے اپنے لئے کافی کے لئے اوبالا تھا اور دوسرے طرح میں نے برطن گیلے کر رہی ہوں تاکہ وہ جہاں وہ ڈرائے نہ ہوں اور میں پھر کافی فنش کرنے کے بعد اور کافی پینے کے بعد پھر میں ان برطنوں کو ساپ کر دوں گی ظاہر ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس لئے بس ہو رہی ہیں تو بچوں کو میں نے دوسرے بیٹروم میں لیپ ٹاپ پر کارٹن لگا دی ہیں تو وہ اپنے کارٹن سے انچوائے کر رہے ہیں آئیہ اور اپنے کافی اور جو آئے مجھے رہے مجھے رہے 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 رہ رہ موسیقی 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 تو اس کے بعد پھر ایک چھان ملک ہے تو میں نے ان کو تھوڑا سا پڑھایا تھا اور اس وقت جو ہے کہ وہ دونوں جاتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے تو میں ان کو بھیج کے تو ابظہر اور میں جو ہیں وہ گھر میں ہیں آج میں بنا رہی ہوں ساگ اور ساپ نے اسے علیہ السن ادرا کا تڑکہ لگایا ہے اور اس میں میں ایک تھوڑی سی لائموچ اور خالدے ڈالیں گی یہ باقی سارے سپائسز جو ہیں کہ پورے ہوتے ہیں ٹین میں کہوں گا مجھے ایک سارے سپائسز اس میں ڈالن کی ضرورت نہیں کرتی ہے تو یہ براؤن ہیٹا تھا میں اس میں تھوڑا سپائنے ڈال لیا ہے کہ جو جلے نہیں ہے تو یہ بس تھوڑا سا سوڑی سی لائموچ خالدے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ڈالن کے پاتنے میں جو ہے وہ ہر آدھنیاں ڈالیں گے پڑا سپائنے گے تو بس آج کا جو بلوگ ہے بھی یہیں تک ہے مجھے بتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا دیت سی لگ نہیں ہوگی لیکن پر آپ دیکھنے گا اور اس کے ساتھ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی جائے میں آپ کو کوئنگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی